ایسے بھی ایک تحریک کھڑی ہو رہی ہے میں نے آج کچھ اور مناظر دیکھے ہیں جو سٹوڈنٹس اکیلے اکیلے پہلے اپنے بیانات جاری کر رہے تھے ان کے ویڈیو میسیجز آ رہے تھے اب سب سے پہلے لیڈ لی ہے انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن نے یہ پاکستان تحریک انصاف کا سٹوڈنٹ ونگ ہے اور پاکستان میں بڑے لمبے عرصے سے طلبہ کی سیاست کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ کالیجز میں یونیورسٹریز میں طلبہ سیاست نہ کریں بھئی کیوں نہ کریں سیاست پاکستان بنانے میں طلبہ کا گردار تھا قائد اعظم محمد علی جناس سب سے زیادہ اعتبار اور اعتماد طلبہ کے اوپر کرتے تھے اور طلبہ کو اپنے ہر اول دستے کے طور پر رکھتے تھے ابھی جو بنگلہ دیش کی قسمت بدلی ہے وہ طلبہ نے بدلی ہے تو پاکستانی طلبہ کو یہ موقع کیوں نہیں دیا جاتا وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستانی طلبہ کھڑے ہو گئے نا یا طالبہ علم جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بند کمروں میں فیصلے نہیں ہو سکتے پھر ہوتا یہ ہے کہ جو دورمبریاں دھاندلیاں فراڈ وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں طلبہ کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے ان کے پاس شعور بہت ہوتا ہے تو نوجوانی کٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے آج کچھ میں نے مناظر دیکھے ہیں انہوں نے اکٹھ کیے ہیں تقاریر بھی کیے ہیں اور وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کی جو طلبہ کی ونز ہیں ان کو بھی وہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ساتھ ملے اور ایک طلبہ کی تحریک پاکستان میں چلائی جائے اور وہ بار بار وارننگ دے رہے ہیں ریاست اگر اس بات کو سمجھے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے